السلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ لکھ سب خیریت سے ہوں گے اور جو یہ ہے میں بنا رہی ہوں چکن آلو کا سالن جو کہ آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا لکھا ہے اس میں چکن آلو کا سالن جو ہے کافی لوگ بولتے ہیں کہ پیاز گلتی نہیں ہے تو آج میں بنا رہی ہوں آپ دیکھتے جائیں اور پیاز گلتی بھی اور بہت مزے کا بھی سالن بنے گا تو جو ہے یہ پیاز میں نے ڈال دی اور میں یہ کافی ایک کلو کے قریب بنا رہی ہوں کیونکہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور اس لئے میں زیادہ بنا رہی ہوں اس لئے پیاز بھی زیادہ ہے تو جو ہے یہ میں نے پیاز آئل میں ڈال دی ہے آئل میں میں نے جب پیاز ڈال دی تو اس میں زیرہ سفید اور کالا اور گرمہ سالے بھی ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا لائٹ پراؤن کریں گے پیاز کو یہ چکن ہے ٹیمارٹر کاڑ لیا ہے میں نے آلو بھی کھاڑ لیا ہے اور یہ جب لائٹ براؤن ہوگی تو یہ چاول بھی ہو دی ہیں تاکہ چھے کنالوں کے ساتھ چاول اچھے لگ رہے ہیں دیکھے تو چاول الگ بوائل ہوئیں گے اور یہ جو ہے پیاز براؤن ہلکی براؤن ہو جائے گی تو پھر میں بتاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں یہ پیاز براؤن ہو رہی ہے اور گیس بہت کم ہے اس لئے بہت دیر لگتی ہے ہر چیز میں کیونکہ صبح کی ٹائم بہت جو ہے آج کل سردیوں کی وجہ سے گیس ایشو ہے ہر چکا کا اور یہ میں نے لال میٹس، حلدی، دھنیا، پساوہ دھنیا، نمک اور ادرگ لسن ایک جگہ کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے مکس کریں گے اب جب لائٹ براؤن سی ہو گئی پیاز تو میں نے اس میں چکن شامل کر دی اور چکن کو اچھی طریقے سے اس کو بھونے تاکہ یہ سفید ہو جائے اور اسی میں جیسی ہم چکن ڈالیں گے تو جب ہی پیاز دیکھیں پیاز نظر ہی نہیں آرہی کہ ایک تو کھڑی کھڑی پیاز ہوتی ہے ہم لوگ کو کھڑی نہیں رکھنی لائٹ براؤن رکھیں اور جب میں نے اس میں ہلکا پانی ڈالا ہے مسالوں میں تو ایسے رکھنا ہے مسالوں کو اتنا بھی پانی نہیں ڈالنا کہ بلکل ہی پانی پانی ہو جائے کیونکہ چکن کا بھی پانی نکلتا ہے اور پھر ٹیمارٹر بھی ڈالیں گے اس لیے مسالے کو تھوڑا گھا گھا رکھنا ہے اس سارا مسالہ میں اس میں شامل کر کے اور اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گے تاکہ اسی مسالے کے ساتھ پیاز اور اچھی طریقے سے گل جائیں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا سالن بن رہا ہے اور پلیز میری ویڈیو کو فل دیکھیں شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں میری ویڈیو کو میری ویڈیو اگر پسند آرہی تو لائک کریں کمنٹس میں کچھ بولیں کمنٹس میں پوچھیں مجھ سے اور لائک کرتے جائیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مسالہ سارا ڈال دیا تھا میں نے آلو اور ٹیمارٹر ایک ساتھ شامل کر دیئے تاکہ چکن اور آلو ایک ساتھ ہی گل جائیں گے دونوں کا برابر ہی رہے گا کیونکہ اگر میں پہلے چکن جو لاؤں گی اور پھر آلو ڈالوں گی تو اس سے کیا ہوگا چکن تو پوری گھل جائے گی اور نظر ہی نہیں آئے گی آلو آلو نظر آ رہے ہوں گے اس لئے میں نے یہ اچھی طریقے سے اور یہ وائٹ سالن لگ رہا ہے میں نے پہلے بھی بتایا میری ویڈیو میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جو وائٹ آ رہا ہوتا ہے ویسے یہ رہا اٹھ سالن ہے ٹھیک ہے تو جو ہے میں نے حلدی لال مرچ پی سی وی اور دھنیا اور کیا کہتے ہیں نمک یہ چار چیزیں ڈالی اور گرم مسالہ میں نے پہلے ہی ڈال دیا تھا جب پیاس وہ کر رہے تھے گرم مسالے میں بڑی لائچی ڈالچینی اور کیا کہتے ہیں لاؤں اور کالی مرچیں یہ ڈالیں اور تیز پتہ ڈال دیں صحیح ہے ویسے اگر گرم مسالہ آپ لوگ کو ثابت نہیں پسند کسی کسی کو نہیں پسند ہوتا ہے تو میں گرم مسالہ پساوہ ڈالتی ہوں جو میرے پاس تھا نہیں میں گرم مسالہ پساوہ ڈالتی ہوں خیر میں نے ثابت ڈال دیا تھا یہ ساری گرم مسالہ لے کے اس کو اچھے طریقے سے میں اس کو بھون رہی ہوں تاکہ جو تھوڑی سی پیاس میں کسر ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور آپ دیکھتے چاہیں اور یہ تیز آنچ پہ اتنی تیز آنچ پہ نہیں بھونے میں نے ہمیں سکھایا ہے ہم جتنی تیز آنچ پہ سالن کو بھونیں گے اتنا بے ذائقہ سالن بنتا ہے ہم اگر ہلکی آنچ پہ سالن کو بھونتے ہیں تو اچھے سے اچھا خجبودار سالن اچھا مزے کا بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے دیکھیں آپ ہمارے گیس ایشو ایسی ہے اور دیکھیں اس کو سالن ہلکی آج پہ پکڑا ہے لیکن بہت ہی مزے کا بن رہا ہے اور اچھا بن رہا ہے یہ دیکھیں پیاس بلکل یہ تو میرے چمچے میں لگی ہوئے جو پہلے کی ہے پیاس لیکن ایسے بھون گیا ہے سالن اور بھوننے کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو پتہ آئل اوپر آ جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی کوئی پیاس نظر نہیں آ رہی ہے کافی لوگ بولتے ہیں کہ چکن کا سالن بناو تو پیاس گلتی نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی بھون رہی ہوں ہلکی آج پہ یعنی ہلکی اتنی کہ جیسے ہم چاول دم پہ رکھتے ہیں اس آج پہ اس کو بھونے تو اچھا سالن بنتا ہے یعنی ہم تیز آج کر دیں اور سالن کو بھونے جا رہے ہیں بھونے جا رہے ہیں تو بے ذائقہ بنتا ہے سالن یہ ہماری تیچر کا کہنا تھا لیکن اچھا ہی واقعی میں جو ہے بات جو ہم نے سیکھے ہم ویسے ہی پکاتے ہیں اور یہ دیکھیں میرا سالن بہت ہی مزے کا اور یہ آلو جو بہت ہرے آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے آ رہے ہیں اور میں نے اس میں ہری مٹچے جب یہ بھون گیا ویسے تو دم پہ جب میں رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے نا میرے سسرال والی ہیں ساز وغیر آئی ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا بھونہ بھونہ سالن کھاتے ہیں اور ہم لوگ کو ہمارے گھر جو ہمی وغیرہ ہم لوگ پتلا سالن پسند کرتے ہیں تو اس لئے یہ بھونہ بھونہ رکھوں گی اس لئے میں نے پہلے ہی ہرہ دنیا ہری مرچے شامل کر دی ونہ جو ہے نا ہم لوگ جب آلو گھر جاتے ہیں سالن بن جاتا ہے اینڈ میں بالکل جب ڈھکنا لگا آکے بن کر رہے ہوتے ہیں چولے کو تب میں ہری مرچے تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ اور ہرہ دنیا ڈال کے اور ڈھک دیتی ہوں تو اس کی الگی خجبو سے اتنا مزے کا سالن بنتا ہے تو جو ہے یہ بھونہ بھونہ رکھنا تھا اس لئے میں نے سب کو شامل کر دیا تھوڑا سا پساوہ گرم مسالہ ہری مرچے اور ہرہ دنیا اور اس کو اچھے طریقے ساد اس کو مکس کر کے اس میں میں دو کپ پانی ڈال کے اور دھم پہ رکھ دوں گی اب آپ کو جتنا بھی گاڑا رکھنا ہے جتنا بھی پتلا رکھنا ہے وہ آپ کا حساب آپ اپنے حساب سے رکھئے گا کیونکہ میں نے تو دو کپ ڈالنا ہے کیونکہ میرے سسرال میں گاڑا سالن پسند کیا جاتا ہے تو اس لئے میرے سسرال والے آئے تو اس لئے جو ہے نا میں نے گاڑا رکھا تو چاولوں کے ساتھ یہ لوگ ان لوگ کو ایسے پسند ہیں اور یہ دیکھیں میں سالن بن چکا ہے چکن بھی گل چکی ہے آلو بھی گل چکے ہیں سالن بھی تیار ہے چاول بھی ریڈی ہیں چاول بھی میں نے رکھ دی تھے کیونکہ گیس بہت کام آری تھی تو اس لئے پہلے ہی رکھ دی تھے اور اس سے اچھے نہیں بنتے میرے سے چاول کیونکہ ہاں یہ گیس بہت واقعی میں کام ہے چلو سالن بن جاتا ہے آرام سے لیکن چاول میں ہر دفعہ کی ایشو رہتے ہیں وائل ہونے میں اس میں اس میں ٹائم لگتا ہے چلو جس سالن تیار ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاول میں نے ریڈی کر لیے تھے اور یہ دم پہ جائیں چاول اور یہ تیار ہے اور ویسے تو کھلے کھلے بنتے ہیں چاول لیکن میں اس سسرال میں بھی چاول نارم کھائے جاتے ہیں کیونکہ ہے تو یہ کھلے کھلے لیکن جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھلے کھلے پسند نہیں کسی کو کیسے پسند ہوتے ہیں کسی کو کیسے تو اسی حساب سے چننا پڑتے ہیں اور میں تیار ہوئی کھلے پہ بتائے ہمیں تو یہ تھا ڈریس مہین بہن نے میگے میی بیٹی کو گیب دیا بہت ہی پیارا طوفہ بہت اچھا لگا مجھے اور میر بیٹی کو بہت ہی پسند آیا ان کی شاپ ہے یہ وہاں سے انہوں نے مجھ گیب دیا سارے ہر کسم کے ان کے پاس ہوتے ہیں برائیڈل ٹیشویل اور بچکانہ اور ہرگز ہم کے ان کے پاس ایک بہت ہی زبردستی یہ چیز مجھے بہت پسند آئی اور میری امی نے اسے پیسے دیئے کہ کچھ دلا دینا اور حزبن نے بھی اس کو پیسے دیئے کہ کچھ دلا دینا تو دیکھیں اب کیا آتا ہے اس کے لئے باقی جو ہے اگر میری ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کمٹس کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی